لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کتاب ہے عربی زبان کی جس کا نام ہے الحدائق والغناء فی اخبار النساء تو اس کتاب میں حسیم بن عدی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عاتقہ یزید بن عبی سفیان کی بیٹی تھی تو ایک یزید تو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور ایک یزید حضرت معاویہ کے بھائی ہیں تو جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں وہ تو گورنر تھے شام کے اور ان کا انتقال جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہو گیا اور اس کے بعد حضرت معاویہ اپنے بھائی کی جگہ پھر حضرت عمر نے ان کو شام کا گورنر بنایا تو بہرحال تو ان کی بیٹی ہیں عاتقہ تو عاتقہ بن یزید بن عبی سفیان جو ہے یہ عبد الملک ابن مروان کی بیوی تھی عبد الملک ابن مروان کے بارے میں تو بہت تفصیل سے ہم سیرت حضرت حسین میں سیرت عبداللہ ابن زبیر میں اور پھر سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پڑھنا ہے جہاں جہاں اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر آتا ہے پھر بعد میں یہ اپنے باپ مروان ابن حکم کے بعد پھر یہ عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ خلیفہ بے بیٹھا تخت نشین ہوا بارہ تو عبد الملک ابن مروان اور عاتقہ بنت یزید یہ دونوں بنو امیہ کے لوگ تھے اور عبد الملک جو ہے عاتقہ بنت یزید بن عبی سفیان سے بہت محبت کرتا تھا ایک مرتبہ کسی وجہ سے عاتقہ جو ہے اس پر ناراض ہو گئی پھر عبد الملک نے ہر طرح سے اس کو راضی کرنے کی ترقیب آزمالی لیکن وہ راضی نہ ہوئی تو خلیفہ عبد الملک نے اپنے خواس کو کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو ان میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عمر بن بلال اسدی اس نے اس کو کہا کہ اگر میں عاتقہ کو راضی کرلوں تو تم میرے لئے کیا کرو گے تو اس نے کہا عبد الملک ابن مروان نے کہا جو تو کہیں تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو آدمی تھا نا عمر بن بلال اسدی یہ عاتقہ کے پاس گیا عاتقہ کی باندی نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ بھئی میں اپنی چچازاد بہن سے ملنے آیا ہوں اور بہت ضروری کام ہے تو اسی لئے کچھ دیر بات کرنے کی اجازت دے دو تو وہ اندر گئی اجازت مل گئی عاتقہ نے پوچھا کہ ہاں عمر بن بلال کیوں آئے ہو کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ امیر المومنین سے میرے تعلق کو وہ ہوا یہ کہ میرے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اب امیر المومنین قصاص میں دوسرے کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں اور اگر میرے دونوں بیٹے ختم ہو گئے تو میرے پاس تو کچھ بچے کا نہیں میں خودکشی کر لوں گا اور اب صبح کو امیر میرے دوسرے بچے کے بارے میں سزائے قتل دیں گے اب ایک ہی ہے مجھے امید وہ آپ سے ہے کہ اگر آپ سے فارش کر دیں تو وہ اسے معاف کر دیں گے تو آتے کا کہنے لگی کہ بھئی عمر بات تو سرسدرسل سچی سچی یہ ہے کہ آج کل میری اور ان کی قطع کلامی ہے میں نے ان سے بات ترک کر رکھی ہے تو میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی اس نے کہا دیکھیں آتے کا آپ کے علاوہ میری کوئی امید نہیں ہے اور اگر میرے بیٹا کل قتل ہو گیا تو میں بھی خودکشی کر لوں گا اب آپ یہ دیکھیں کہ میری اور میرے بیٹے کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے چاہے تو آپ اپنی زد پہ آڑی رہیں امیر المومنین سے بات نہ کریں اگر آپ ان سے بات کر لیں تو میری بھی زندگی بچ جائے میرے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے تو اس کے ساتھ جو ہے جو اتنی بھی باندیاں تھیں انہوں نے بھی زور دینا شروع کیا اور سفارشیں کرنی شروع کی آخر میں آتے کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میرے کپڑے لاؤ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ بھئی خلیفہ کو اطلاع دو کہ میں خلیفہ سے ملنا چاہتی ہوں اچھا خلیفہ اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہوتا تھا اس نے کھولنے کا حکم دیا تو کھول دیا گیا ایک غلام امیر المومنین کی تورپ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی امیر المومنین آپ سے آپ کی زوجہ محترمہ آتکہ ملنے تشریف لا رہی ہیں تو امیر المومنین نے کہا کہ کیا مذاق کرتے ہو تم وہ بھلا ہم سے کیوں ملنے آنے لگیں ہم تو خود انہیں منانے منانے تھک گئے وہ اب ہم سے ملنے آئیں گی کیا بات کرتے ہو ابھی وہ یہ بات ہی کر رہا تھا کہ آتکہ وہاں آگئی اب امیر المومنین جو تھا یا عبد الملک ابن مروان جو تھا جب اس نے دیکھا نا آتکہ کو تو ایک گم رک گیا نا حیران ہو گیا کہ یار میں تو منتیں سماجنے کر لیں اے تو مجھ سے بات کرنے کو روا نہیں اور اب مجھ سے خود ملنے آ رہی ہے ادھر امیر المومنین جو ہے اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے آتکہ نے آ کر سلام کیا اور پھر چپ ہو گئی پھر کہا کہ اگر عمر ابن بلال کا میرے ہاں یہ مرتبہ نہ ہوتا تو میں کبھی یوں تجھ سے بات نہ کرنے آتا پھر کہا اگر اس کے ایک بیٹے نے دوسرے پر ظلم کر دیا ہے تو تم دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو جب اس کا والی یعنی باپ خود معاف کر رہا ہے تو پھر قصاص تو بنتا نہیں امیر نے کہا اللہ کی قسم ہاں میں اس کو قتل کروں گا اس کو میں خاک آلود کروں گا آتکہ نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں پھر آتکہ نے امیر کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن امیر نے اعراض کیا اب باری پلٹ چکی تھی پہلے وہ منتے کر رہا تھا اور آتکہ نہ مانتی تھی اب امیر کو موقع ملے عبد الملک ابن مروان نے اس سے منتے کروائیں اور خود اکڑ گیا اس کو پتا تھا نا اب آتکہ جھک رہی ہے اب آتکہ جھک رہی ہے تو جھک جھک کہ جب میرے اتنے قریب آ جائے گی تو پھر میں اس کو مناؤں گا تو اب اس نے جو ہے اس سے باری پلٹی اب آتکہ کہنے لگی کہ امیر خدا کے لیے تو اس نے کہا نئی میں تو اس کو ماروں گا پھر آتکہ نے امیر کے پاؤں پکڑ لیے پھر امیر اپنی بیوی آتکہ پر گر گئے اور اس کو اٹھایا گلے لگایا ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہا میں نے اس کو بے شک معاف کیا پھر دونوں میاں بیوی میں صلاح ہو گئی اور عبد الملک بہت خوش ہو گیا پھر عبد الملک نے اپنے خواست کی مجلس لگائی اور اس میں عمر ابن بلال سے کہا ہاں بھئے عمر ابن بلال مانگو کیا مانگتے ہو تم نے تو بہت پیارا ہیلہ کھیلائے جو چاہے مانگ لو تو عمر نے کہا کہ یا امیر المومین میں ہزار دینار اتنی آباد فصل کی زمین بما اس کے کسانوں اور آلات کے مانگتا ہوں امیر نے کہا دیا تجھ کو پھر عمر کہنے لگا اور فرمائش کرتا ہوں ایک گھر کی اور کچھ خدام باندیوں کی کہا یہ سب بھی تجھ کو دیا اب چاہیے بات ہو گئی آئی گئی پھر بعد میں ساری اصل حقیقت آتے کا کو پتا چلی تو اس نے کہا افسوس عمر بن بلال نے بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ تو بہرحال تاریخی کتابوں میں یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے تو سوچا میں آج آپ سے بھی یہ واقعہ ڈسکس کروں کہ محبت جو ہوتی ہے نا میاں بیوی اس کو استوار رکھنا چاہیے کبھی بیچ میں دوسرے لوگ بھی پڑ جاتے ہیں ہاں عمر بن بلال نے جھوٹ کا سہارہ لیا جو کہ بات غلط تھی لیکن اس کا مقصد دو گھروں کو جوڑنا تھا تو آگے جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نے بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ نظر کرم کیا التفات کیا کیونکہ اس کا اصل مقصد تو بیوی کو منانا تھا تو کبھی کبھی بیچ میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں جو میاں بیوی کو جوڑنا چاہتے ہیں ہاں یہاں پہ عمر بن بلال کی غرض بھی تھی اور ساتھ ساتھ دونوں کو جوڑنا نا بھی تھا تو بارال ایک تاریخی واقعہ ہے اس لیے آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں